سیاست میں نوازشوی صاحب اور ان کہلے خانہ کی ہم بات تو ضرور کریں گے حارون صاحب مگر کچھ سوال ابھی باقی ہیں افغانستان سے متعلق پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ بمباری کر رہا تھا ابھی مکمل خاموشی ہے اس لئے بمباری اب امریکہ نہیں کر رہا انہوں نے یہ ریالائز کر لیا ہے کہ تالبان آ رہے ہیں بنی تو مخلوط حکومتی بھئی مسئلہ کا حل ہے کہ دوسریوں کو بھی اکامونڈیٹ کیا جائے ایران سے بات چیت ان کی ہوئی ہے چین سے ہوئی ہے کہ مداخلت دیں گی روس سے بات چیت ہوئی ہے اوزبکستان اور تاجکستان ان سے خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں یہ بھی ایک خبر ہے جو لوگ سردوں پہ ہیں ان کے لئے سیکورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے تو وہ یہی چاہیں گے روس بھی یہی چاہے گا سینٹرل ایشیا کی ریاستے بھی چاہیں گے ایران بھی چاہے گا چین بھی چاہے گا پاکستان کیا چاہے گا سیٹل ہو امریکہ چاہے نہ چاہے انڈیا چاہے گڑ بڑ ہوتی رہے خانہ جنگی ہو مجھتا کم نہ ہونے پائے شاید اس میں انہیں موقع مل جائے اپنی مرضی کے لوگوں پر لانے کا انڈیا کی مرضی کے لوگ نہیں آ سکتے افغانستان کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے کا نام کوہ ہندو کش ہے جس کی تاریخ آب نہیں ایک ہزار سال کی دشمنی ہے ہم سے ان کی ناراضگی ہے غلط فہمیہ ہیں وقت گزرن کے ساتھ دور ہو جائیں گی ہماری ایک ہزار سالہ مشتر کا تاریخ ہے ہمارے ان کے ہیرو ایک ہیں ان کے ہیرو ہے محمود غزنی ہمارا بھی ہیرو ہے احمد شیبدالی ان کا ہیرو ہے شاہ بدین غوری ان کا ہیرو ہے شیر شہ سوری ان کا ہیرو ہے ٹھیک ہے ہمارے ان کے ہیرو ایک ہے ٹھیک ہے امریکہ کے جانے کے بعد سے صورتحال خراب ہوئی اور پاکستانی حقومت کو تو یہ اطلاعات کی جو بزارتیں ہیں یہ اس کو کوئی سمجھتی نہیں ہے ترجی نہیں ہے اگر انڈیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بیٹ رہی ہے اس کی فلمیں وہ غانستان میں دکھائی جاتی ہیں تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی ہے مختلف ہوتی امریکہ اتنی جلدی میں کیوں گیا ہے حارم صاحب امریکہ اس لیے جلدی میں گیا کہ وہ نفسیاتی طور پر تھک گیا مالی طور پر اگزاسٹ ہو گیا دو ٹرلین ڈالر ایک معمولی رقم نہیں ہے امریکی میں آرش ابھی اس کا دس بھی ساتھ خرچ کر کے وہ طالبان کے ساتھ معاملات کر سکتے تھے دو بلین ڈالر اگر وہ طالبان کو دیتے ہیں کہ وہ ملکی قومی ترقی پر خرچ کریں اور ان کے ساتھ مذاقرات کرتے ہیں اگر ہاں قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے افغانوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو بیسے اس دفعے آپ نے سٹریٹیجی دیکھی کہ انہوں نے غیر پشتون علاقوں پر پہلے کبزہ مستاکم کیا ہے کبزہ کیا ہے اور اسے مستاکم کرنے کوشت کر رہے ہیں ہرات میں طالبان نے جبہ کے نماز پڑھائی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ کونسی کمینٹی وستیار ازبک اور تاجک ارات بھی اور ادھر بھی مدار شریف وغیرہ میں بھی یہ دیکھیں نا ادھر بارڈر پہ جو ازبکستان اور تاجکستان کے تاجک ازبک ادھر بھی پرشنس پہ بامیان جو مرکزی وستی افغانستان ہے اس میں تاتاریوں نسل ہزارہ جات جنہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ آپ افغانستان پہ جب ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے آپ نے دشتے لیلا کا ذکر کیا تھا میں نے اس نے کہا دوستم نے کہا فاترالعقل نے جس کے محل میں بیٹھے وہ بسکوٹ کھا رہے ہیں اور مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی میرے میرے تاثر یہ نہیں تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کھانوں میں جس طرح لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں وہ کھلا کے فنکشنوں میں ایسا نہیں نظر آیا کچھ پیٹھے اس طرح کھانا کھا رہے ہیں جیسے کوئی اپنا شام کو کوئی دوستے کٹھے ہوئے ہیں تعداد بہت بڑی ہے اور محل بہت بڑا ہے they are comfortable they are relaxed کوئی چھچوڑ اپنے اس میں نظر نہیں آ رہا اس نے یہ کہا تھا کہ دشتے لیلا میں میں نے سلوک کیا تھا تالبان کے ساتھ وہ کروں گا دشتے لیلا میں کیا کیا تھا بربریت اور ہیوانیت اور صفاقیت کی کوئی مثال ایسی کم ہو کے دنیا میں چنگیز خان بھی یہ نہیں کرتا تھا ہن بھی یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ تین ہزار آدمیوں کو ٹینکروں میں بند کیا اور دوب میں رکھ دیا اور بھوک اور پیسہ مار ڈالا تو وہ کریں گے تو تم کیسے کرو گے اتنا بڑا بول بولنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے صحیح چلیے بول سے بھی کچھ اور باتیں یاد آگئے ہیں حرم صاحب پی ڈی ایم پی ڈی ایم نے بھی بہت بڑے بڑے بول بولے تھے کیا کر رہی ہے پی ڈی ایم نہیں پی ڈی ایم تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ بہت جا چکے تعلق قادری صاحب یہ کہتے تھے وزیراعظم نہیں سابق وزیراعظم صدر نہیں سابق صدر ابھی پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے پی ڈی ایم اس وقت کچھ نہیں کر سکی جب کوئی معاشی طور پہ حالت بہت خراب تھی کرونا تھا شدید کرونا کرونا تھا ٹھیک ہے اور ایک ہنگامی سورتحال تھی اور افسر شاہی پہ ذرا سی بھی گریفت نہیں تھی اور کوئی ڈایریکشن متعین نہیں ہو رہی تھی اور میڈیا جو ہے وہ سر پہ چڑھا ہوا تھا کہ آپ نے تو پچاس لاکھ ملازمتوں کے بکانوں کو اور ایک روڈ نوکروں کے وعدے کیتا اور یہ کیا تھا اب تو کچھ کام ہو رہا ہے نا پھر یہ ہے کہ متحد تھے این بھی ان کے ساتھ تھی پیپلز پارٹی ان کے دو ملک کی بڑی تین بڑی پارٹیوں میں سے دو بڑی پارٹیوں میں سے دو بڑی پارٹیوں میں کٹھتی تھی اب انہوں نے ایک دوسرے پہ الزامتراشی کرتے ہیں خاطر پہ پیپلز پارٹی کا رویہ بہت جا رہا ہے پیپلز پارٹی مستقل طور پر انہیں چھوڑ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی نہ کسی درجہ میں اور وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں جی وہ سندھ کی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ جو تھیوری ہے یہ محض ایک تھیوری ہے یہ بے منی الفاظ ہیں کہ پنجاب میں وہ کٹھے ہو جائیں اور آدم اعتماد ہو جائے ایسے کچھ خبریں تو اڑ رہی ہیں یہ کیرم بورٹ کا کھیل ہو رہا ہے یہ نشانہ لگائیں اور وہ اپنا گوٹ چلی جائے گی کمال ہے کبھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کتنی دفعہ آدم اعتماد ہو ہے پاکستان میں کوئی بتایا تو نون لیگ کا پھر اگلے الیکشنز میں کیا مستقبل ہے پنجاب کے اندرہ روزہ نون لیگ کا مستقبل اس کی اس پر سٹیٹیجی پر منحصر ہے وحدت فکر کے بغیر نہیں ہو سکتا ان کے لیڈر خود کہہ رہے ہیں بار بار اس کو ٹی وی پہ بہت بیعت ہو چکی ہے کہ وحدت فکر کیا ایک شہباز شریف صاحب کا موقع ہے ایک نماز شریف صاحب کا ان کی صاحبزادی کا موقع ہے ہاں تو شہباز شریف صاحب یہ بھی تو دیکھنا چھوڑ سکتے ہیں اپنے بھائی جان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا امام ہے ان کی کھال چیتے کی ہے چیتے نہیں ہیں بکرا ہے کھال چیتے کی ہے دیکھئے وہ بھائی وزیراعظم ہو حالات سازگار ہو دو تہائی مجاریٹی ہو روپیا ان کے ڈسپوزل پہ ہو تو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ بھی یہ سنٹرلائزڈ یعنی اپنی مرضی سے ہوگا ویسے تو انہوں نے اس سے ادھا سنٹرلائز کر دیا ہے حیرت انگیز بات ہے سبان بزدار صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی کلرک بھی تیونات نہیں ہو سکتا ایک پٹواری بھی نہیں لگ سکتا ایک اسیسٹنٹ کمیشنر ویسے تو ٹیکے صاحب کر رہے ہیں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے ٹیک ہے شہباز شیصہ بغاوت نہیں کر جائیں گے حالاتو ایسی لگے شہباز شریف اور بغاوت بھائی سے نہیں کر سکتے بغاوت کیا ہے کیا ہے میں سوال کا کیا جواب دے بھائی جان ان کے کونسا یہاں وہ چھوڑ شڑ کے چلے گئے حارم صاحب یہ وہ معاشرہ ہے اب بھی آپ دیکھئے چین ہمارا تصویراتی حلیف ہے اور کتنے لوگ ہیں جو امریکہ کی گود میں گزن کی کوشش کر رہے ہیں بڑے بڑے دانشوہر مغرب کی طرف دیکھتے ہیں یہ غلامی جو ہوتی ہے مروبیت ہڈیوں میں آخر تک رج جاتی ہے یہ متوقع لوگ تھے اس سے کہا رکنتی بیرل پرس نے امام ابن تیمیہ سے کہا کہ وہ بہت وجیح و شکیل بہت فسی بہت پپولر آدمی تھے بہت جرتبند تھے جہاد میں پریکٹیکلی بیسہ لیا اختلاف بھی ہے ان سے لوگوں کو انہوں نے کہا حجوم رہتا تھا لوگوں کا ان کے پاس انہوں نے کہا آپ سلطنت چاہتے ہیں انہوں نے ایک تنکہ اٹھایا پھر اسے دھورہ کیا کہا تمہاری اور تاتاریوں کی دونوں کی سلطنت اس تنکے سے بھی زیادہ کی رہا ہے یہ بھوکے ہیں بھوکے کل میکدے میں ایک رند زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے ہیا تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے کس کی اُریانی نے بخشی ہے اسے ذروی قبع اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا اس کے آبِ لالا گون کی خونِ دہکاں سے کشید تیرے میرے کھید کی مٹی ہے اس کی کیمیا کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا یہ گداگر ہیں یہ بھوکے ہیں کیسے شہباد شریف چھوڑ سکتے ہیں انہوں نے دیلے کے رشوت تو نہیں لی جو اربربے بلائے ہیں وہ کان سے بنائے ہیں چھیک ہے چلیے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے فرشتے ہیں تو؟ ایسی وہ ہے نمک کی کان میں وہ بھی نمک ہے نمک ہو گئے ہیں وہ پھر دوس آشک وان پر کیا بیٹ رہی ہے اور فیاض و لحسل جوان جو بہت خوش شورے ہیں کچھ عرسے کے بعد آپ پہ ان کا انجام دیکھ لیجئے گا اور وہ کیا ہے شہزاد اکبر کا بھی دیکھ لیجئے گا حرون صاحب اور ٹی کے کا بھی دیکھ لیجئے تاہر خورشید کا بھی انجام دیکھ لیجئے گا کوئی قائد آدم کے بعد گیا باوقات طریقے سے رخصت ہوا ہے اقتدار سے کوئی گیا؟ چلیے حرون صاحب جلسے بھی ہونے جا رہے ہیں کرونا کے کیا حالات ہوں گے عوام کا کیا بنے گا؟ دیکھیں کہ کرونا بڑا ہے عید و زہا کے خریداری سے بکرا منڈیوں سے عید کے اجتماعات سے جو عید کے اجتماعات تو ہونے چاہیے ڈسٹنس رکھ کے بھی تو کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے یا ہمارے دفتر میں چلے جائیں ریپورٹنگ روم میں میں نے کہا ایک آدمی جو ہے اس کو وہ apprenticeship کرنی ہے اس کی انہوں نے کہا فاصلہ آدمی نہیں رکھ سکتا ہے ساتھ بھٹ کا فاصلہ رکھنا پڑتا بندوست کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا جی کام ہو رہا ہے نا شروع میں کچھ واقعات ہوئے تھے دفتر میں اس کے بعد نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد پروپر ٹھیک ہے کام اسی طرح سکتا ہے بجب بندوست صاحب نے کر لیا چیزوں کا احتمام کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کی تحریک کیا خاک چلے گی لاہور کا جلسہ بی بی سی نے بڑی کوشش کی اس کو کامیاب ثابت کر دی بہت بی بی سی کہنے سے در نہیں ہو سکتا لاہور شہر میں اگر وہ جلسہ نہیں کر سکتے کراچی میں مدارس کے لڑکے وہ لے آئیں گے پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں جائیں گے جماعہ سلامی کے لوگ نہیں جائیں گے مصطفہ کمال کے پارٹی کے لوگ نہیں جائیں گے ایم کی ام کے لوگ نہیں جائیں گے بینڈٹ تو وہاں پی ٹی کے پاس زیادہ ہے کہ ان کو خود کو کافی نہیں لگ رہا دیکھنے کے لیے یوں لگے گا آپ کو ایک بڑا جلسہ اور کہیں گے کہ بہرہ عرب سے لے کے تو دریائے سے ان تک لوگ پھیلے ہوئے ہیں